امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل انتازی کر رہا ہے روس کا عمران خان کے حکومت گرانے کے دھمکیاں میں اس خط پر عدیمل سامنے آگیا ترجمان ماریا زخاروہ کہتی ہیں امریکہ نے عمران خان کا دور ایرلس پنسوکر نے اپنی دباؤ دالا دھمکیاں میں اس خط امریکہ نے انظامات ایک بار پھر مسترد کر دی ترجمان امریکی محکمہ کاجان نیر پرائس کہتے ہیں کسی ایک جماعتی حمایت نہیں کرتے اسامات میں قطعی صداقت نہیں امریکہ آئین کی والا دستی جمہوری حصولوں کی پاسداری اور برابری کے حصولوں کو سپورٹ کرتا ہے صدر مملکہ تاریخ علیقہ وزیراعظم اور قائد حضرت اختلاف شہباز شریف تو خط آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس ایک اے کے تحت چھے اپریل تک نگزہ وزیراعظم کے نام مانگ دی وزیراعظم انرام خان نے جسے سیٹرائٹ گلزارے ہوتا نام بطور نگرہ وزیراعظم تجبیس کیا لیگی صدر یواز شریف کا نگرہ وزیراعظم کے لیے مشاہدت کا حصانہ بننے کا علاقہ ترگرہ علیم خان گروہ عبدالع علیم خان وزیراعظم کے خلاف پھچ پڑے کہا جو آپ کے ساتھ ہے محبہ وطن اور جو آپ کے خلاف وہ وددار عثمان بزدار کو وزیراعظم بنانے کے لیے مجھے پندرہ دن میں چار بار نیب میں بلائے گیا وزیراعظم عمران خان کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں ہوا چودی کالیم خان کی پریس کانفرنس پر اظہار افسوس کہا شکوے حکومتی دور کے تھے اب اعظامات لگانا مناسب نہیں اسلام آباد کی وزیراعظم کی کال پر پہلے کے انصاف کے کارکنان کہتے ہیں جو آج ملکی فیصلے امریکہ اور کینیٹا نہیں اسلام آباد میں ہوں گے علی جہدی پرویس پتہ کری بہامر خان پروخ حبیب اور دیگر کا پتا آئی ایم ایف میں پروگرام موطل کرنے کا کوئی قصہ ہو نہیں آئی ایم ایف مجاویزہ نئی حکومت کے ساتھ دوبارہ باتچیت کے لئے پر آزم ہے نئی حکومت بننے کے بعد کارز پروگرام میں شمجت پر بات ہوگی معاشی پولیسیوں پر باتچیت کا بھی علاقہ روز بھائی کرونا پاکستان نے محلک وائرس کو شکست دی چاو بس کنٹوں میں کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی 22,994 جس میں صرف ایک سو بچپن افراد میں وائرس کی تقریق شراب سپ پر آشارے چاو بس کنٹوں میں